پاکستان یہ نہ سمجھے اور کشمیر کے یہ علاق وادی نیتا جو ابھی تک کئی صدرینی یہ نہ سمجھے کہ ہندوستان کرونا میں لگا ہوا ہے ہمارے سے کرونا سے بھی بڑا ہم کرونا سے تو موت کو گلے لگا دیں گے پر ماتر بھومی کی سماؤں کو ہمارے جوان ہم لوگ آنچ نہیں آنے دیں گے پردھم رات ماتر بھومی کی سماؤں کی رکشہ کرنا ہمارا سب سے پہلے کرتو ہے پھر اس کے ساتھ ہمارے کرونا آتا ہے آپ کے چینل کے اوپر جب ہمارے بہادر جبا جوانوں نے شرما جی کی ٹیپ نے ان اتنک وادیوں کے اوپر حملہ کیا تھا اور اپنی ماتر بھومی کی رکشہ کرتے ہوئے ان کشمیری بھائیوں کو بچاتے ہوئے پانچ جوان چہید ہو گئے چاہتے تھے تو بیٹسمنٹ کے اندر یہ اوپریشن ختم کر سکتے تھے پر انہوں نے کشمیری بھائیوں کو بچایا بہنوں کو بچایا اور میں نے آپ کے چینل میں کہا تھا کشمیر سے پاکستان سے کوئی ڈیویٹ میں تھے میں نے کہا تھا کہ یہ دو دن کا وقت میں دینے جا رہا ہوں مجھے پتا ہے آج ہندوستان کی فورس ہندوستان کی سی آر پی ہندوستان کی فوج ہندوستان کی پولیس ہندوستان کی بی ایس ایف پہلے کی طرح دلی سے پرمیشن نہیں لیتی ہے دلی سے کھلی چھوٹ ہے ایک گولی چلے گی سو چلائیں گے یہی سب سے بڑی ہمارے لئے اچھی بات ہوئی کہ ہمارے جوانوں نے ایک دن بھی نکل نہیں دیا اور خطرناک آتنک وادی کو کمانڈر کو مار کر کے ڈھیر کر کے رکھ دیا اور آج چونکیاں پاکستان کی تباہ کر دی ایک طرف کرونا کا کہر ہماری پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اندر امریکہ کے اندر کینیڈا کے اندر رسیہ کے اندر ہندوستان کے اندر ہندوستان مانوطہ کی رکھا کے لیے میڈیسن ڈاکٹر پوری دنیا دیمان کر رہی ہے ہندوستان سے اور ہندوستان کے ہمارے وہ جو دا پرائیم میریسٹر نہ بی جے پی نہ کانگریس نہ سی پی آئی نہ سی پی آئی ہندوستان کے پرائیم میریسٹر مانوطہ کی رکھشا کے لیے پوری دنیا میں کھڑے ہیں اور پاکستان کی مانوطہ کے لیے بھی چاہے ہمارے پہ گولیاں برساتا ہے آم بھائی ہو بہن ہو کوئی ہو مانوطہ کی رکھشا کے لیے ہندوستان کھڑا ہے آج کا بھارت کھڑا ہے اور یہ ہمارے سینے پہ گولیاں چلاتے ان کا جواب ہماری فورسز نے دیا اور جس طریقے سے جنرل راوت جنرل راوت بہت کم بولتے پر جنرل راوت جب بولتے ہیں اس کے پیچھے کو بہت بڑا سگنل ہوتا ہے پاکستان یہ نہ سمجھے اور کشمیر کے یہ الگوادی نیتا جو ابھی تک کئی صدرینی یہ نہ سمجھے کہ ہندوستان کرونا میں لگا ہوا ہے ہمارے سے کرونا سے بھی بڑا ہم کرونا سے تو موت کو گلے لگا دیں گے پر ماتر بومی کی سماؤں کو ہمارے جوان ہم لوگ آنچ نہیں آنے دیں گے پرطھم راست ماتر بومی کی سماؤں کی رکھشا کرنا ہمارا سب سے پہلے کرتب ہے پھر اس کے ساتھ ہمارے کرونا آتا ہے کشمیری کو پریشان کیا جا رہا ہے کیا کشمیری کو آپ ہندوستانی نہیں سمجھے ہیں کیا کشمیری پہ آپ نے وشوا بہ شواس نہیں ہے کیوں آپ کشمیری یا تو یہ یا تو آپ کشمیری کو الگ سمجھ رہے ہیں یا تو آپ کشمیری کو خالی مسلمان سمجھ رہے ہیں سن لیجی نا سر سن لیجی سر آپ کو اس بات دکت نہیں کہ کشمیری ہوا کو مہورا بنایا جا رہا ہے کشمیری ہوا کو مہورے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے کشمیری سے کیا لائی ہے اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے دوسرا پروپگینڈا چالو کر دیا ہماری کوئی دکت نہیں پر کشمیری سے ہماری کوئی دکت نہیں ہے ایک اس یہ جو یہ پولٹیکل کلر یہ دے رہا ہے اس میں کہ اس میں پولٹیکس نہیں ہے سب پولٹیکس ہے کشمیر میں ان کو مزگر صاحب کو خود معلوم ہے آپ نے کشمیر میں ایک آدھا پورسن کشمیری پندت رہتا تھا اس کا صفایا کیا اور آپ بول رہے ہیں کشمیری مسلمانوں کا صفایا ہو رہا ہے یہ پروپگینڈا نہیں جلے گا آپ کشمیری پندتوں کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں بتائیے آپ کشمیری پندتوں کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں بتائیے کہ وہ آنے چاہیے یا نہیں کشمیری کس نے بھگایا تھا آپ کہاں کھڑے تھے جب کشمیری بھائی اپنی جان بچا کے آئے تھے ہماری بینیں ہمارے بھائی آپ کیا رکھشت بن کے کھڑے ہوئے ہیں آپ کیا رکھشت بن کے کھڑے ہوئے ہیں سر دیکھئے آپ کہتے ہیں آپ سے بھائے اور کشمیری پندتوں کو بھگا دے آپ گھر کے ساتھ اٹیچمنٹ کیا ہوتی ہے آپ نہیں جانتے اور آج یہ جو مسلم کارڈزیویٹ میں کھیلے ہیں مجھے بتائیے آپ کشمیری سفر کر رہا ہے پتھر بازوں پر بولے آپ پتھر بازوں پر بولتے ہیں جو پروٹیکشن دیتے ہیں آتنکیوں کو بولتے ہیں آپ اس پر آپ بولتے ہیں ان پر جو پتھر بازی میں شہر دیتے ہیں آتنکیوں کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں ان پر بولتے ہیں ان کو کون نہ کرتے ہیں پتہ ہے ساپ کو بھی پتہ ہے کہ گورنر جیگ مہن نے اس میں کرو میں ان سے سوال بچنا چاہتا ان کو میں سوال بات کم کر آئیے میں ان کو جواب دیتا بکتہ سا صرف بکتہ سا کی آواز میں کسی کو آکو دی رہی ہو میں پتہ سن کو کشمیر کا کیا پتہ ہے مجھے ایک پنجاب کا پوچھئے میری بات چنیئے ان کو میں پوچھنا چاہتا ہوں جب پنجاب کے اندر آتنک بات تھا جب ہزاروں بہنوں کے صحاق گزڑ رہے تھے ہزاروں بچے یتیم ہو رہے تھے کھون کی ندیاں بہ رہی تھی چھتی ہزار لوگ مارے گئے ہم نکلے تھے موت کا کفن باندھ کر کے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو پنجاب سے ہم نے کہیں جانے نہیں دیا اپنے سریر پہ چودہ بار بم گولیاں کھائے ہم نے چودہ بار ہو کیا کہا کرتے تھے صرف روچی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے جور کتنا باز ہوئے قاتل میں ہے نہ ہندو نہ مسلمان نہ سکھ نہ عیسائی پنجاب سے جانے نہیں دیا یہ ترنچک بی جے پی کے لیڈر اس کافلے میں تھے بی جے پی تھی کانگرس تھی ہم نے مل کے لڑائی لڑی موت کا کفن باندھ کے آپ کہاں کھڑے تھے ہم کسی کشمیری کے خلاف نہیں یاد رکھئے کشمیری ہمارا بھائی ہے جب بار آئی تھی کیا ہندوستان کے پرائی منسٹر نرندر موڈی نے فوج کو حکم نہیں دیا تھا کوئی بھی کشمیری بھائی بین بچنا چاہیے اس کی جان نہیں جانی چاہیے بتاؤ ابھی جواب دو کیا بتایا نہیں آپ کہیں گے نرندر موڈی کا رہتا ہے مانتہ کی رکھشا کے لیے کیا نرندر موڈی نے کیا کمی چھوڑی کیا کسی کی جان جانے تھے ایک اور کشمیری کشمیری ہمارا بھائی ہے مزگر صاحب مزگر صاحب سوری اتھیان سے سنیے ابھی آپ نے کہا ایم ایس بیٹا کو کیا پتا ہے ایم ایس بیٹا کو کیا پتا ہے سر ابھی آپ نے سوال کیا تھا آپ کی خلاریٹی کے لیے بتا دیتیو ایم ایس بیٹا ٹیرر کے خلاف فرنٹ لائن رہے ہیں سر آتنگ کیا ہوتا ہے آتنگ کی قیمت کیا ہوتی ہے آتنگ کا کھامیازہ کیا ہوتا ہے آتنگ سے نقصان کیا ہوتا ہے اس بیٹ میں اس پورے پینل میں کوئی سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے تو ایم ایس بیٹا ہے ٹھیک بیٹا سر تڑی شیکن سامنے پاس سامنے نہیں بیٹا سر closing comment آپ کا closing comment آپ کا دیکھو میرا جو میری زندگی کا جو انبف ہے پنجاب میں بھی لوگ کہتے تھے ہم خالستان بنائیں گے اور خالستان بننے والا تھا جی چونگ شاہب اس کافلے میں تھے موت کا کفن باندھ کر کے ہم نے جب لڑائی لڑی پنجاب کے اندر ہندو مسلم سکھت سائیوں کے خون سے بنا ترنگا جنڈا لے کے نکلے تھے اور کیا نارے دیتے تھے بھارت ماں کے چار شپائی ہندو مسلم سکھت سائی کیا آپ نے کبھی ہندو مسلم سکھت سائیوں کا خون سے بنا ترنگا جنڈا لے کے ہماری طرح پنجاب کی طرح نکلے ہمیں بھی کہتے تھے قوم کے گدارے میں کہو ہندوستان کو آج نہیں آنے دیں گے خالستان بنے گا تو گندی ہنیری طرح ہماری لاشوں سے نکل کے چرے جائے گا کیا خالستان بنے دیا نکلو ہماری طرح کیوں نہیں ہماری طرح نکلے آپ کچھمیری کچھمیری کہو میری سیکنڈ میرا بھارت میری سیکنڈ میری جات بندے ماترم دنیا آپ کو سلوٹ کرے گی جنار ہمارے سہاں سرکارے چلی گئی جو سرکارے سفیر جنڈا لے کے نکلتی تھی جو آپ کو بریانی دیتی چلیئے میرے پاس موڈی گاراج اس سمیے وقت اتنا ہی بندوک اٹھاؤ گے تو مارے جاؤ گے اب ہندوستان ڈپلومیٹکلی سے ہینڈل نہیں کرے اب انوائی کو نہیں بلائے گا اب سیدھا گراؤنڈ پر انصاف ہوگا جو بندوک اٹھائے گا ہندوستان کے خلاف مارا جائے گا